کاندھار کا فرس لک ہو چکا ہے شیئر علی فیضل دکھائی دے رہے ہیں ایک سپورٹس والے انداز میں یہ پوسٹر کو دیکھ کے کی جاری ہیں کئی ساری باتیں نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز کا ڈجیٹل پلائٹ فارم اور میں ہوں آپ کے ساتھ دیا ہائی لیو جو ہے کاندھار کا فرس لک شیئر ہو چکا ہے علی فیضل کا جس کو لے کے وہ سرکھیوں میں چل رہے ہیں یہ بڑی بجٹ کی ہولی ووڈ کی فلم جس کو لے کے کئی ساری باتیں چل رہی ہیں اور ہولی ووڈ میں بھی اپنی جو ہے پہچان بنانے میں لگے ہوئے ہیں اس سے پہلے وہ وین ڈیزل کے ساتھ ایک ایونٹ میں بھی دکھائے دیئے تھے جہاں پہ فارس ٹیکس کا پرموشن چل رہا تھا جس کے بارے میں بھی ان سے کئی ساری باتیں پتا چلی تھے اور اب جو ان کی مووی کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں تو بتا چلتا ہے کہ مووی کا جو پلوٹ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے سپائے تھرلنگ فلم آپ کو بتا دیں اس مووی کو لے کے اگر بات کی جائے تو علی جو ہے اس پچر میں یعنی کی پوسٹر میں جو ہے دکھائے دیتے ہیں سپورٹس والے انداز میں اور ان کی بائک جو ہے ہلکی سی گندی ہو رکھی ہوتے کیونکہ وہ ڈیزرٹ میں کھڑے ہوتے ہیں پیچھے ہولی ووڈ کی وہ بڑے سٹار کے ساتھ گیرینٹ بٹلے کے ساتھ جو ہے بٹلے کے ساتھ دکھائی دینے والے ہیں اور یہ مووی جو ہے مائی 26 کو یو ایس میں دکھائے تھے کہ اس کی پوری شوٹنگ جو ہے وہ سعودی عربیا میں کی گئی ہے اور مووی کو لے کے کئی ساری باتیں کی جاری ہیں آپ کو بتا دیں علی پیزل ان سارے کیریکٹرز میں سے ہیں جو نے پہلی بار دوہزار سترہ میں مین لیڈ ملا تھا وہ بھی ہولی ووڈ کے فلم میں جس کا نام تھا مکٹوریا این ابدل جس میں جو ہے ان کا کردار بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا اور اب ان کی آنے والی فلم کو لے کے بھی کئی ساری باتیں چل رہی ہیں تو آپ کو ان کی مووی کا اور یہ نیا لک کیسا لگا کامن بوکس میں لے کے ضرور بتائیں اپنے اوپینن کو ضرور شیئر کریں دنے وال